بسم اللہ الرحمن الرحیم اورنگابادی کے مدرس مولوی عبدالخالق سے دینی تعلیم حاصل کی یہ زمانہ نظیر احمد کے لئے نہائی نہایت ذہنی اور جسمانی عذیت کا تھا پھر آپ نے دہلی کالیج میں دہلہ لے دیا مگر والد کی ہدایت کے مطابق کالیج میں انگریزی نہ سکھی دہلی کالیج میں مولوی نظیر احمد نے آٹھ سال تک تعلیم حاصل کی پھر کنجا زلہ گجرات میں مدرس مقرر ہوئے کچھ ہی مدد بار ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو کر کان پورا گئے تھوڑے عرصے بعد ملازمہ سے صیفہ دے دیا اٹھارہ سو پی سیون کے ہنگامے میں مولوی صاحب نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی جس کی سلے میں انہیں آل آباد میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بنا دیا گیا وہاں حالہ سے مجبور ہو کر انہیں انگریزی زبان سکھنا پڑی اس کے بعد آپ نے انکم ٹیکس کی قانون اور قانون تازیرات ہند کا اردو میں ترجمہ کیا کچھ عرصے بعد آپ تحصیل دار مقرر ہوئے اور پھر ترقی کر کے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے اسی زمانے میں آپ نے مسلمان بچوں کے لیے اسلاحی کتابیں لکھنے کا آغاز کیا جن میں مرات الروس منتحب الحقائیات اور چند پند کعوے ذکر ہیں بعد میں ان میں سے چند کتب پر حکومت کی طرف سے بھی انہیں نام ملا اور یہ کتب گورنمنٹ کی طرف سے چھپوائی گیا ملو صاحب کی شہرت کے انتجے میں سرسالار جنگ نے انہیں حیدر آباد بلوایا اور وہ ترقی کرتے کرتے بورڈ آف ریونیوں کے ممبر ہوئے ہو گئے بعد میں انہوں نے پینچن لے لی اور اٹھارہ سو ایٹی تھری میں دہلی واپس آ کر تصنیف و تعلیف میں مشکول ہو گئے اور وہیں انیس و بارہ میں انتقال ہوا تصنیف و تولین جنگ نے انع resolکس پیش نیزیارا ستنیف و تعلیف میں ملو صورت کے انہیں انہیں حیدید یقی ملو صحیت کچھ پڑی شدمت ستنیف و تعلیم موسیقی